تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک دس منٹ کا ایسا خاص عمل بتاتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر قسم کی بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو دس منٹ کے اندر اللہ رب العزت شفاء کاملہ عجلہ مستمرہ عطا فرماتے ہیں یہ سو فیصد گارنٹی والا اور مجرب شدہ اور بہت ہی کامیاب عمل ہے اس سے ہزاروں لوگ شفاء حاصل کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا زندگی کا مشن یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاء کا ذریعہ بنا دے جو ہمارے زندگی کے تجربات ہیں اور ہمارے اکابر کے ساتذہ کے مشاہد کے اولیاء کرام کے اور عاملین حضرات کے جو بہت اہم قسم کے تجربات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تاکہ گھر بیٹھے آپ کا فائدہ ہو آپ کو کسی ڈاکٹر حکیم اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ عمل کر لیں صرف دس منٹ کا عمل ہے آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملاج اللہ مستمرہ عطا فرمائے اور اسم عظم کی دعا میں آپ اگر شامل ہونا چاہیں تو صرف کومنٹس میں اپنا نام اور مسئلہ لکھ دیا کریں آپ کو اسم عظم کی دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے اور جو علاج معالجے کے لئے رابطہ کرتے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں ان سے گزارش ہے کہ بجائے کال کرنے کے آپ صرف ورس اپ پر وائس میسیج چھوڑ کر اپنی باری کا انتظار کیا کریں باری سے سب کو جواب دے دیے جاتا ہے اور ہم آپ کو روزانہ پڑھائی کر کے حدیعہ کرتے ہیں آپ کی ولادوں کو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے اہل ویال کو آپ کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اسی طرح آپ ہمیں روزانہ پڑھائی کر کے ہمارے لئے دعا کیا کریں نام لے کے ہمارے بیویوں کو بچوں کو سالے سواب کیا کریں اور پوری امت مسلمہ کو حدیعہ بیجا کریں ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے مختاج ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ کس کی دعا کس کے حق میں فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ایک دعا سے کسی کی بگڑی بن جائے اور کسی کا مسئلہ حل ہو جائے کسی کو شفاہ مل جائے کسی کی زندگی سبر جائے تو یہ خاص عمل جو ہے اس کو آپ سردرد سے لے کر کینسر تک کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اللہ پاک نے لیور سیروسز کے مریضوں کو شفاہ اطاف فرمائی کالی یرکان کی وجہ سے جن کے جگر سکڑ چکے تھے اور کڈنی فیلئر کے مریضوں کو اللہ پاک نے شفاہ اطاف فرمائی جن کے گردے فیل ہو چکے تھے اور کسی بھی قسم کا کینسر ہو تھیلسیمیا ہو ہیموفیلیا ہو لیوکیمیا ہو یا بلٹ کینسر ہو میجر ہو مائنر ہو کسی قسم کا بھی کینسر ہو برین ہیمبرج ہو اور پیرلائزز اگر بندہ ہوا ہو فالج کی وجہ سے تو ہر طرح کے موزی امراض پہ اللہ تعالیٰ شفاہ اطاف فرماتے ہیں صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے بعض ایسے غیر مسلموں کو اللہ پاک نے شفاہ اطاف فرمائی ہے اس عمل کی برکت سے عمل غور سے سن لیں اس کی ترقیب سن لیں اگر مریض خود پڑ سکے تو بہت اچھا ہے اگر مریض ہوش و حواس میں نہیں وضو نہیں کر سکتا یا اس کی حمد نہیں پڑنے کی تو کوئی بھی اس کا ٹینڈنٹس خدمت گزار مسلمان کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو بچہ ہو یا بڑا ہو نمازی ہو تو بہتر ہے صرف با وضو آپ نے سورہ رحمان بسم اللہ کے ساتھ ایک بار پڑنی ہے مکمل سورہ رحمان پڑنے کے بعد آپ نے آخر پہ آنکھیں بند کر کے تین بار اللہ 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 پڑھ کے پھر آپ نے پانی میں پھونک دینا ہے ایک گلاس پانی لے لیں بوتل لے لیں اس میں آپ نے ایک بار سورہ رحمان بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے تین بار اللہ کا نام پڑھ کے پانی میں ایک پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ رحمان کو ایک بار پڑھنا ہے پھر اللہ 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 آپ نے تین بار پڑھ کے پانی میں دوسری پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے اسی طرح تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے اور آپ نے تین بار آخر پہ مکمل صورت کرنے کے بعد اللہ 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 تین بار آپ نے پڑھ کے پانی میں پھونک مار دینی ہے تین بار صورت رحمان اور تین چھے اور نو نو بار اللہ رب العزت کا اس میں ذات اور تین پھونکے یہ ٹوٹل دس منٹ کا عمل ہے مریض کو آپ پلا دیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم سے پہلی دفعہ مریض کو پلانے سے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائیں گے اس کو آپ دن میں ایک دو بار بھی کر سکتے ہیں تین بار بھی کر سکتے ہیں مرض کی شدت ہے تو ہر روز کر سکتے ہیں جب تک مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو کرتے رہیں اور یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ کرے کسی وقت کوئی کر لے کسی وقت کوئی کر لے بس یہ ترکیب اور طریقہ ان کو سمجھا دیں مریض کو ایک گلاس آدھا گلاس جتنا پانی پی سکے گونٹ پی سکے اگر مریض پانی نہیں پی سکتا یا اس کو غزہ والی نالی لگی ہے اس کی غزہ میں وہ پانی شامل کر دیا جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مریض کے سرحانے بیٹھ کے اسی ترطیب سے تین بار پڑھ کے جو آپ نے پانی میں پھونکنا ہے وہ پانی کی بجائے مریض کے چہرے پہ پھونک دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھائیں گے اس مبارک صورت کی اور اپنے نام کی برکت اور کرشمات حیران کن اس کے اثرات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مریضوں کو شفائی کام لاجلہ مستمرہ تا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی تکلیفوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ